ایسے ایسے شائر آگئے ہیں میدان میں جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شیر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے وہ پتہ نہیں قسم کا وہ شیر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب باکھے سونا ہمیں بخشاں کا عمد بس تو نکیز یہاں کر دے ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نات میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نات کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے رب کہتا ہے میں بخشوں گا تُو ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب برز کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں سننے والے بھی سبحان اللہ بکار رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خوشکم اللہ کہلاؤں گا یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند پاپ وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزن انسان کو حق کہہ دینا چاہیے اور ناد کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے عرفی ایک شاعر ہوا ہے وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناکست نسہرہ عرفی مت دور یہ ناد کا میدان ہے کوئی سہرہ نہیں ہے کہ مو اٹھا کے جدر مرضی چل رہے جو مرضی کہتا ہے یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے عدب گاہیر زیر آسمہ از حرش نازک تر نفس گم کردہ میائید جنید و بایزی دی جا یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدر بھی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے یہ حضور کی چوکٹ ہے یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترقیب نہ ہونے پائے اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدر بھی تصور ہوتا ہے تو ناد خان جب ناد پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کی مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے اور پھر اس کی جب دھڑکن سلی علا بن جائیں تو اس کی جبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا جنا جائے گا اور وہ ناد صاحب ناد کے قریب کر رہے گی اور جب ناد سے اچھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے ناد کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پھیلانے کا ناد ذریعہ بنیں نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ دیکھئے نا یہ تھوکدان ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا بھائی میں نے دویا سو ملتبہ دویا اور پھیل دی ہے نہیں اس کی بزا کس لی ہو چکی ہے یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا جی لوٹا پاک ابھی بزاہ سے خرید کے لیا ہوں لیکن نہیں لوٹے کی وزاہ کسی اور مقصد کے لیے تھکدان کی وزاہ کسی اور مقصد کے لیے اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی ناد کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر ناد نہ پڑی جائے یہ بات ذہن میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب ناد پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے باہر ناد چل رہی ہوتی ہے تو یہ ناد کی حرمت کے خلاف ہے ناد کی عزت اور ناد کے بکار کے خلاف ہے کہ ناد پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو ناد پڑھتے ہوئے نظر گمبت خزرہ کی طرف نہیں چاہتا ہے تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ مارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے اور میں پہلے حرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں مجھ سے بڑے لوگ نراز ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور بگرانے بھی لیکن اس سے غرص نہیں ہے اس سے غرص نہیں ہے کہ کون نراز ہوتا ہے محمد خزرہ کا مکین نراز نہ ہو تا حضور خوش ہو جائیں وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے